ایسا سنسار کی تفلیق کی ہے جہاں صرف لاریاں ہی لاریاں ہیں اور کئی عورتیں رہتی ہیں بھرک کا نام نشان نہیں ہے تو ایسے سنسار کو تفلیق کر کے کیا کیا سوال وہ میرے سے پوچھتی ہے اور میں کیا سوال پوچھتا ہوں ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے اگر ناریوں کے سنسار میں کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہی کر میری کہان ہے اس میں نصری نظم ہے یا نظمی نصر اس کو بڑھ سکتا ہے وہ میں آپ کو پڑھتے سنا ہوں کچھ پوچھتا ہوں کیونکہ وہ تو پچیس تی کہان ہے فائر فراتہ ویلا فراتہ ویلا کا سوہانا سمیتا چاروں اور پرکھلتا اور شیطلتا شاہی ہوئی کی مدر مدر سمیت پرسنتا تکہ سانے سے میرے شریر کو کھوم رہا تھا چاروں اور ہریالی کی ہریالی اور ون خودیان پھٹ مہین 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 بھی میں برس رہی تھی غاطورن میں پائل کی جنگ کار پہلی ہوئی تھی رہ رہ کر کہیں سے کویل جیسا مدر تکہ چتھ اٹرشک سور وادیا تکہ سور لائے تکہ کار میں سنائی دی رہا تھا میں سویاں کو اسی سنہر سنسار میں انگھو کر آتا ایسے من محب وائی منڈر اور مدر سر کے پرغازے مجھے پر جھتی آنے لگی تھی پھولوں کی سبند تنہ کو پرپلتا منہ کو موج اور شریر میں غدگدی سی خودپن کر رہی تھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میں کہاں سو رہا ہوں شاید کسی پرستان میں پہنچ رہا تھا پرنکو پریانتو کنی چکھائی نہیں دے رہی تھی پرنکو ایسا عوشہ انگو کر رہا تھا پھر کسی عدبت تکا بچتر سنسار میں پہنچ رہا تھا غائستان زندوستان تو کسی بیالت میں نہیں تھا پیاروں طرف کوملتا اور نرملتا کھلچلتا اور عبیرتا کا راجعتا کسی کسی سمیر کومل ناریوں کی ہنسی دہا کا سنائی دے رہا تھا مدر مدر سمیر میرا ساپ دے رہا تھا کسی محب رتیو کے غاطور میں کوئی شلکت کی ٹھکلاٹ چڑھا کر لاکر میری گودھ میں دار رہا تھا من کو سکھ پہنچانے والی ان رمڑیوں کی ہسی کشی تتھا دھا کے میرے کانوں میں امرت رس کر رہے تھے ایسے کتھ اپنشک غاطور میں میری من اور تن روپے پھڑواری کھلوٹی اسی کنبل انگلن کی اترہ پھولین کی سبن سے آنکھ کھڑ گئی سبتا میں نہیں رہا تھا پرانکو آنکھوں میں ایک مدو چیزی شائع ہوئی تھی میں نے دیکھا کہ وہ کنبل انگلی سنے اور شاہ بری درشتی نتا اسمیر اور کتو گل سے مجھے دیکھ رہی تھے اس نے کہا کہ پردیسی تم ایک ایسے سنسار میں پہنچ گئے ہو جہاں خرش نام کی کوئی بستو نہیں ہو سی یہاں سب اسریعہ ہیں خرش کی پرشائی تک نہیں آنکھ آسریہ کا رہی کی یہ خرش کہاں سے آ گیا اس کی بات سن کر اس ناری سے ادھر میں رسمیہ میں دور گیا اور اسے پوچھا خرشوں کے بینا آپ کا خیر یہ چلتا رہے تو اس نے کہا ہاں چلتا ہمارے کیا ہے میں نے کہا ابھی تک تو ابھی بائیس ہوں یہ سن کر اسے مقفل مستان امرائز جب اسے میں نے اسے بتایا نر ناری کو چونتا ہے تو وہ مجھ سے چوکنی رہنے گا اداچت ڈرتی ہوگی کہ یدی میں اسے چون لیا تو اسے پھول سا بچا بچا ہوگا اور جب بچا ہوگا تو سب جان جائیں گے اور جب جان جائیں گے تو پھر سرونلاش ان کی رانی ہم دونوں کو پروس سے نیچے ٹھیک دیں ایک بار اس نے اپنی موج مستی کی مدوشی میں پوشا آپ کے دیش میں کیسے ہوتا ہے میں نے بتایا دو چار سر لوگ اکترت ہوتے ہیں کسی پندل کی اپر کو اپکتی میں کچھ منتر چارن ہوتے ہیں اور پھر کنیا کو کنیا کا پتا گھر کو یہ انمتی دیتا ہے کہ وہ آج سے آج کے پسچا گھر اپنے لگے اپکت کے لوگ ساکشی سمجھے جاتے ہیں کہ میں نے کہا ہاں کل وہ ورمکہ جائے تو میں نے کہا پھرش صدہ یہ ہی چاہتا ہے کہ اس تری چار دیواریوں کے اندر ہی ہے یا تو انیچے طرح اس سے کہا اس تری جب بھر میں ہوگی تو آپ کو بار بار اسے چوننے کا حثر ملے گا پبلی انہیں تو سارا دن چوننا ہی رات گیا ہے میں نے کہا اب درسی پر بھی ریاپت پرکتی تتاثدار ہو گیا ہے اب اس کے ہاں بھی ججر وکیر عدکاری تتا منتری ہے یہ سنکر وہ کرسند آسے کالیا مجال کہنے لگی کوئی قویتہ سناسے میں نے کہا میں قویتہ نہیں ہوں سبھی کبھی کہا میں کشتا ہوں پھر تو میری کہا میں نہیں لکھوں میں نے کہا میں نے کہا اور اس سے میں نے بتایا ہمارے دیش میں ساہت کے کار گریب ہوتے ہیں یہ سنکر بولو تھی پھر تو میری کہا میں مت لکھنا میں نہیں چاہتی کہ تو گریب رہا ہوں پہلے میں نے کہا سبھی ساہت کے ہمارے کا زیادہ نہیں بہت دولی ہوتے ہیں ہمارے شہر لکھتے کھائے ہیں